زندگی کے مختلف پہلوں ہیں ہر پہلوں میں آپ کوئی چیز ملے گی ہر پہلوں میں آپ کوئی چیز ملے گی کہ انسان دین کو بڑی آسانی کے ساتھ خطرے میں ڈال دیتا ہے دین سے کھیل بیٹھتا ہے لڑکیوں کے اختیار کا مسئلہ شادی کے وقت نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ دیکھو شادیاں عام طور پر لوگ چار بنیادوں پر کرتے ہیں ایک کسی کی خوبصورتی دیکھ کر کے یا اس کے معلومتہ کو دیکھ کر کے یا اس کے خاندان کو دیکھ کر کے یا اس کے دین کو دیکھ کر کے یہ چاروں چیزیں بنانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کیا کہا فَوْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ دیندار کو لے کر کے کامیابی اختیار کرو دیندار کو اختیار کرو یہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا اور کتنے واقعات آپ کو چاہیے کتنے ہمارے اپنے درمیان واقعات چاہیے کہ کسی نے کسی کے خاندان کو دیکھ کے شادی کر لی مختلف فتنوں کا شکار ہو گیا کسی نے کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کر لی مختلف فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے کوئی کسی کے معلومتہ کو دیکھ کر کے شادی کرتا ہے زندگی پر غلام ہو کر رہ جاتا ہے اور اللہ کے نبی نے ان سب سے ہٹا کر کے کامیابی کا جو راستہ دکھایا کہا فَوْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ دیندار سے شادی کرو دیندار کو اپنے ساتھ لو کامیابی تمہارے قدم چھومے گی کامیابی تمہاری زندگی کا حصہ ہوگی تو مصدر صادرین ہم نے یہاں پر کس چیز کو خطرے پہ لگایا دینداری کو ہم نے خطرے پہ لگایا ہم نے ترجیح کسی اور کو دی مصدر صادرین کتنے واقعات ہماری اپنی زندگیوں میں ہیں کہ خوبصورت عورتوں سے لوگوں نے شادیاں کر لی بعد میں روتے پستاتے رہے نہ بچوں کی تربیت صحیح طور سے ہو پائی نہ گھر صحیح طور پہ چھل پایا کتنے مالداروں عورتوں سے لوگوں نے شادیاں کی بعد میں پستاتے رہے غلامی کی زندگی ملی جی حضوری کی زندگی ملی کتنے ایسے ہیں جنہوں نے خاندان کو دیکھ کر کے شادیاں کی خاندانوں کے غلام بن کے رہ گئے مختلف قسم کی بیماریاں مختلف قسم کی غلطیاں ان کے اندار آ جاتی ہیں اور کامیاب کرنے والی کوئی چیز ہے تو دینداری ہے پہ رکھنا دین کو سیکنڈری بنا دینا یاد رکھیں معاملات کو بگاڑ دیتا ہے اللہ کے نبی نے اسی لئے کہا فظفر بذات الدین کہ دین کو لوگ کامیابی تمہارے قدم چومے گی